السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اپنا شہواز رسول بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں شہواز بھائی ہمارا جانور تھا اس نے بچہ دیا اس کا تھن خراب ہو گیا کیا کیا جائے کاؤنس ایسا نسخہ دیا جائے کاؤنس اس کو میڈیسنس دی جائیں جس سے جانور کا تھن حیوانہ وغیرہ وہ ٹھیک ہو جائے یہ ایک الگ بیس ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں جانور کے تھن کیوں خراب ہوتے ہیں اس پہ بھی میری ویڈیوز پڑھی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ نے ایک نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بھی ایسا نسخہ شیئر نہ کروں جو میں اپنے جانوروں پہ ٹرائی نہ کیا ہو میرے پاس ایک جانور تھا جی گائے اور وہ کراس پریڈ میں جانور تھا تو ہوا کیا کہ اس کی ایج بھی کافی زیادہ ہو چکے سی اس کے موں سے وہ دانت گر چکے تھے اس جانور کے تین تھن بلکل کم ہو چکے تھے صرف ایک تھن اس کا کام کرتا تھا تو میں نے جو اس پہ نسخہ لگایا وہ میں اپنے فارمرز کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ بھی اس کو شیئر کیجئے گا اپنے جانوروں پہ آپ استعمال کیجئے گا اور جو آپ کو ریزرٹس ملے لازمی اس کا فیڈ بیک دیجئے گا دیکھیں جب بھی کسی جانور کا تھن کم ہو جائے ایک کم ہو جائے دو کم ہو جائے ہیوانے میں یعنی وہ بیلنس نہ رہے تو جب یہ سادو تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے تو یہ نظام ہے ہیوانے کے اندر بافتوں کا ریشوں کا پورا ایک نظام ہے قدرت کا اس پہ میں بات نہیں کروں گا صرف یہ کہ جب سادو پرانا ہو جائے جانور آپ کا بلکل اس طرح دودھ نہ دے تو کرنا آپ نے کیا ہے دیکھیں آپ ویڈ کریں گے ویڈ کرنے کے بعد جب جانور آپ نے ڈرائی کر دیا خوشک کر دیا جانور چلا گیا آخری تین ماہ کے اندر آخری دو ماہ کے اندر تو آپ نے کرنا کیا ہے اگر سردیاں ہوں تو آپ نے ڈالٹا گھی لے لینا ہے ایک کلو ڈالٹا گھی آپ لیں گے اور آدھا کلو آپ لیکسن لے لیں تھوم لے لیں اس کو یعنی اس کی وہ الادہ الادہ کر کے اس کو صاف کر لیں ڈالٹا گھی آپ چولے کے اوپر رکھیں گے گرم کریں گے اس میں تھوم جو ہے لیکسن گرینڈ کر کے آپ اس کے اندر ڈالیں گے ڈال دیا جب اس کو ہیٹ ملی جب وہ ریڈش براؤن ہو جائے یعنی وہ لال ہونے شروع ہو جائے تو آپ اس برتن کو چولے سے نیچے اتار لیں گے تھنڈا ہونے پر آپ اس پہ دو سو گرام ست لیمون جس کو ہم ٹاٹری بولتے ہیں وہ آپ اس میں حل کر لیں گے پھر سنیئے گا ایک کلو آپ کا ڈالٹا گھی آدھا کلو آپ کا لیکسن دو سو گرام ٹاٹری یہ مکس کر کے آپ سردیوں میں یہ اپنے پاس رکھ لیں گے اور روزانہ یعنی جب وہ آپ فریج میں رکھیں گے تو اس کی آپ خوراکیں بنا لیں گے چھے سے آٹھ آپ اس کی خوراکیں بنا لیں گے روزانہ جانور کو رات کو جب آپ پیچھے باندیں گے پانی پلا کے تو آپ نے ایک خوراک اپنے جانوروں کو آپ نے دینی ہے اب سوال پیدا ہوگا کہ جب اگر گرمیاں ہوں تو پھر کیا کرنا ہے گرمیاں ہوں تو آپ نے ڈالٹا گھی کی بجائے سرسوں آئل کا آپ نے استعمال کرنا ہے باقی سارا میتھڈ یہ ہوگا گرمیوں میں آپ یعنی ایک دن آپ نے نسخہ دیا تو دو دن چھوڑ کے پھر آپ نسخے کا استعمال کریں گے اور جب تک جانور بلکل تیار نہ ہو جائے لگتار آپ اس نسخے کا استعمال کریں گے ڈرائی پیڈڈ کے اندر جانور کے اندر کم از کام تین چار کیجی گھی اور گرمیوں میں سرسوں آئل جانا پورے نسخے ساتھ وہ ضروری ہے اگر آپ یہ نسخہ زیادہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ گھی دو کیجی کرتے ہیں تو لیکسن اسی مقدار سے ایک کیجی ہو جائے گا اور ست لیمون ٹاٹری جو ہے وہ دو سو گرام کی بجائے چار سو گرام ہو جائے گی میں نے اپنے جانور پر یہ نسخہ استعمال کیا اور جب جانور بلکل بچہ دینے کے بلکل تیار تھا بیپاری حضرات آئے میں نے کہا یہ جانور آپ چیک کریں اس کو پاس کریں اس کا حیوانہ بلکل برابر ہو چکا تھا انہوں نے بلکل اس کو ٹیسٹ کیا پاس کیا تو الحمدللہ جانور کے چاروں تھان وہ ٹھیک تھے اور مجھے اس کے مناسب دام مل گئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مجھے اس کے ساتھ